آدمی کے جیبن میں بھی جو سریشت ہے سندر ہے اور سکتے ہیں اسے جیا جا سکتا جانا جا سکتا ہوا جا سکتا لیکن کہنا بہت مسکل ہے اور درگھٹنا اور دربھاگ یہ ہے کہ جس میں جیا جانا چاہیے جس میں ہوا جانا چاہیے اس کے سمبند میں منسجاتی پانچ چھے ہزار برسے کیول باتیں کر رہی ہیں پریم کی بات چل رہی ہے پریم کے گیت گائے جا رہے ہیں پریم کے بجن گائے جا رہے ہیں اور پریم کا منسج کے جیبن میں کوئی اس تھان نہیں ہے اگر آدمی کے بیتر کھوجنے جائیں تو پریم سے زیادہ اسطح سبد دوسرا نہیں ملے گا اور جن لوگوں نے پریم کو اصد صد کر دیا ہے اور جنہوں نے پریم کی سمست دھاراؤں کو اورت کر دیا ہے اور بڑا دربھاگ یہ ہے کہ لوگ سمست ہیں وہی پریم کے جنت آتا بھی ہیں درم پریم کی باتیں کرتا ہے لیکن آج تک جس پرکار کا درم منسجاتی کے اوپر تربھاگی کی بھاگی چھایا ہوا ہے اس درم نے ہی منس کے جیبن سے پریم کے سارے دوار بند کر دی اور نہ اس سمبند میں پورو اور پشم میں کوئی فرق ہے نہ ہندوستان میں اور نہ امریکہ میں کوئی فرق ہے منس کے جیبن میں پریم کی دھارہ پرگٹ ہی نہیں ہو پائی اور نہیں ہو پائی تو ہم دوست دیتے ہیں کہ منس ہی برا ہے اس لیے نہیں پرگٹ ہو پائی ہم دوست دیتے ہیں کہ من ہی جہر ہے اس لیے پرگٹ نہیں ہو پائی من جہر نہیں ہے اور جو لوگ من کو جہر کہتے رہے ہیں انہوں نے ہی پریم کو جہریلا کر دیا پریم کو پرگٹ نہیں ہونے دیا من جہر ہو کیسے سکتا ہے اس جگت میں کچھ بھی جہر نہیں ہے پرماتمہ کے سارے اپکرم میں کچھ بھی بس نہیں ہے سب امرت ہے لیکن آدمی نے سارے امرت کو جہر کر لیا ہے اور اس جہر کرنے میں سکھ شکھ سادھو سنت اور تتھا کتھ دارمک لوگوں کا سب سے زیادہ ہاں تھے اس بات کو تھوڑا سمجھ لینا ضروری ہے کیونکہ اگر یہ بات دکھائی نہ پڑے تو منصر کے جیون میں کبھی بھی پریم بھویس میں بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ جن کارنوں سے پریم نہیں پیدا ہو سکا ہے انہی کارنوں کو ہم پریم پرگٹ کرنے کے آدھار اور کارن بنا رہے ہیں حالتیں ایسی ہیں کہ گلت سے دانتوں کو اگر ہزاروں ورس تک دہر آیا جائے تو پھر ہم یہ بھولی جاتے ہیں کہ سدھانت غلط ہے اور دکھائی پڑھنے لگتا ہے کہ آدمی غلط ہے کیونکہ ان سدھانتوں کو پورا نہیں کر پا رہا ہے میں نے سنا ہے ایک سمرات کے محل کے نیچے سے ایک پنکھا بیچنے والا گجرتا تھا اور جور سے چلا رہا تھا کہ انوٹھے اور عدوت پنکھے میں نے نرمت کیے ہیں ایسے پنکھے کبھی بھی نہیں بنائے گئے یہ پنکھے کبھی دیکھے بھی نہیں گئے ہیں سمرات نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا کہ کون ہے جو انوٹھے پنکھے لے آیا سمرات کے پاس سب طرح کے پنکھے تھے دنیا کے کونے کونے میں جو مل سکتے تھے اور نیچے دیکھا گلیہارے میں کھڑا ہوا ایک آدمی سادرن دو دو پیسے کے پنکھے ہوں گے اور چلا رہا ہے کہ انوٹھے عدوتی اس آدمی کو پر بلایا اور پوچھا کہ ان پنکھوں میں کیا خوبی ہے دام کیا ہے ان پنکھوں کے اس پنکھے والا نے کہا سمرات نے کہا سو روپے یہ دو پیسے کا پنکھا جو بجار میں جگہ جگہ ملتا ہے سو روپے دام کیا ہے اس کی خوبی اس آدمی نے کہا خوبی یہ پنکھا سو برس چلتا ہے سو برس کے لیے گارنٹی ہے سو برس سے کم میں خراب نہیں ہوتا ہے سمرات نے کہا اس کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ سب طاہبی چل جائے پورا تو مشکل دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ سراسر بے ایمانی اور وہ بھی سمرات کے سامنے اس آدمی نے کہا آپ مجھے بلی بات ہی جانتے ہیں ایسی گلی ہارے میں روج پنکھیں بیستا ہوں سو روپے دام ہے اس کے اور اگر سو برس نہ چلے تو جمعہ دار میں ہوں روز تو نیچے موجود ہوتا ہوں اور پھر آپ سمرات ہیں آپ کو دھوکہ دیکھے جاؤں گا کان وہ پنکھا خرید لیا گیا سمرات کو بسواس تو نہ تھا لیکن آشری بھی تھا کہ یہ آدمی سراسر جھوٹ بول رہا ہے کس بل پر بول رہا ہے پنکھا سو روپے میں خرید لیا گیا اور اس سے کہا کہ ساتھ میں دن تو مبستد ہو جانے دو چار دن میں ہی پنکھے کی دنڈی باہر نکل گئی ساتھ میں دن تو وہ بالکل مردہ ہو گئے لیکن سمرات نے سوچا کہ سعید پنکھے والا آیا گا نہیں لیکن ٹھیک سمیں پہ ساتھ میں دن وہ پنکھے والا حاضر ہو گیا اس نے کہا کہو مہاراج انہوں نے کہا کہنا نہیں ہے یہ پنکھا پڑا ہوا ہے ٹوٹا ہوا اس ساتھ دل میں یہ گتی ہو گئی تم کہتے سو ورس چلے گا پاگل ہو یا دھوکے باج کیا ہو اس آدمی نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ کو پنکھا جلنا نہیں آتا ہے پنکھا تو سو ورس چلتا ہی پنکھا تو گرنٹیڈ ہے آپ پنکھا جلتے کیسے تھے سمرات نے کہا اور بھی سنو اب مجھے یہ بھی سیکھنا پڑے گا کہ پنکھا کیسے کیا جاتا ہے اس آدمی نے کہا کرپا کرکے بتائیے کہ اس پنکھے کی گتی ساتھ دن میں ایسی کیسے بناتی ہے آپ نے کس بات ہی پنکھا کیا سمرات نے پنکھا اٹھا کرکے دکھایا کہ اس بات ہی میں نے پنکھا کیا ہے اس آدمی نے کہا سمجھ گیا بھول اس طرح پنکھا نہیں کیا جاتا سمرات نے کہا اور کیا راستہ ہے پنکھا جلنے کا اس آدمی نے کہا پنکھا پکڑیے سامنے اور سر کو ہلایئے پنکھا سو ورس چلے گا آپ سماکت ہو جائیں گے لیکن پنکھا بچے گا پنکھا غلط نہیں ہے آپ کے جلنے کا ڈھنگ غلط ہے یہ آدمی پیدا ہوا ہے پانچ چھے ہزار یا دس ہزار ورس کی سنسکرتی کا یہ آدمی پھل ہے لیکن سنسکرتی غلط نہیں ہے یہ آدمی غلط ہے آدمی مرتا جا رہا ہے روج اور سنسکرتی کی دعائی چلتی چلی جاتی ایک مان سنسکرتی مان دھرم مان سب کچھ اور اس کا یہ پھل ہے آدمی اسی سنسکرتی سے گجرا ہے اور یہ پرینام ہے اس کا لیکن نہیں آدمی غلط ہے اور آدمی کو بدلنا چاہیے اپنے کو اور کوئی کہنے کی حمت نہیں اٹھاتا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دس ہزار ورسوں میں جو سنسکرتی اور دھرم آدمی کو پریم سے نہیں بھر پائے وہ سنسکرتی اور دھرم غلط ہوں اور اگر دس ہزار ورسوں میں آدمی پریم سے نہیں بھر پائے تو آگے کوئی سنبھاؤں نہ ہے اسی دھرم اور اسی سنسکرتی کے آدھار پر کی آدمی کبھی پریم سے بھر جائے دس ہزار ورسوں میں جو نہیں ہو پائے وہ آگے بھی دس ہزار ورسوں میں ہونے والا نہیں ہے کیونکہ آدمی یہی ہے کل بھی یہی ہوگا آدمی آدمی ہمیسہ سے یہی ہے اور ہمیسہ یہی ہوگا اور سنسکرتی اور دھرم جن کے ہم نعرے دیے چلے جاتے ہیں سنتوں اور معاتماؤں کی جن کی دعائیاں دیے چلے جاتے ہیں سوچنے کے لئے ہم تیار نہیں کہ کہیں ہمارا بنیادی جندن کی دس ہی تو غلط نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غلط ہے اور غلط ثبوت ہے یہ آدمی اور کیا ثبوت ہوتا ہے ایک بیج کو ہم گوئیں اور پھل جہری لے و کروے ہوں تو کیا سب صدھ ہوتا ہے صدھ ہوتا ہے کہ وہ بیج جہری لاؤ کروے رہا ہوگا حالانکہ بیج میں پتہ لگانا مسکل ہے کہ اس سے جو پھل پیدا ہوں گے وہ کروے پیدا ہوں گے بیج میں کچھ کھوچ بھی نہیں کی جا سکتی بیج کو توڑو فوڑو کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ اس سے جو پھل پیدا ہوں گے وہ کروے ہوں گے بیج کو بہت سو برس لگ جائیں گے برکش ہوگا بڑا ہوگا آکاس میں پھیلے گا تب پھل آئیں گے اور تب پتہ چلے گا کہ وہ کڑوے دس ہزار برس میں سنسکرٹی اور دھرم کے جو بیج بڑے گئے ہیں یہ آدمی اس کا پھل ہے اور یہ کڑوہ ہے اور گھرنا سے بڑا ہوا ہے لیکن اسی کی دعائی دیا ہی چلے جاتے ہیں ہم اور سوستیں اس سے پریم ہو جائے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پریم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پریم کے پیدا ہونے کی جو بنیادی سمبھاؤنہ ہے دھرموں نے اس کی ہی ہتیا کر دی ہے اور اس میں ہی جہر ہو دیا ہے منصر سے بھی زیادہ پریم پسور پکشیوں میں اور پودھوں میں دکھائی پاتا ہے جن کے پاس نہ کوئی سنسکرتی ہے نہ کوئی دھرمیں سنسکرت اور سسنسکرت اور سبھ منصیوں کی بجائے اسبھ اور جنگل کے آدمی میں زیادہ پریم دکھائی پڑتا ہے جس کے پاس نہ کوئی بکست دھرمیں نہ کوئی سبھتا ہے نہ کوئی سنسکرتی ہے جتنا آدمی سبھے سنسکرت اور تتھاکتی دھرموں کے پرابہوں میں مندیوں اور چرچوں میں پرانکنہ کرنے لگتا اتنا ہی پریم سے سننی کیوں ہوتا چلا جاتے ضرور کچھ کارن ہے اور دو کارنوں پر میں ویچار کرنا چاہتا ہوں اگر میں خیال میں آ جائیں تو پریم کے عورد سروت ٹوٹ سکتے ہیں اور پریم کی گنگا بہ سکتی ہے وہ ہر آدمی کے بیتر ہے اسے کہیں سے لانا نہیں ہے پریم کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں کھوجنے جانا ہے اسے وہ ہے وہ پرانوں کی پیاس ہے ہر ایک کے بیتر وہ پرانوں کی سگند ہے پرتی کے بیتر لیکن چاروں طرف سے پرکوٹا ہے اس کے اور وہ پرگٹ نہیں ہو پاتی سب طرف پتھر کی دیوال ہے اور وہ جھرنے نہیں پوٹ پاتے ہیں تو پریم کی کھوج اور پریم کی سادھنا کوئی پوزیٹیو کوئی ویدھائی کھوج اور سادھنا نہیں ہے کہ ہم جائیں اور کہیں پریم سیکھ لیں ایک مورتی کار ایک پتھر کو توڑ رہا تھا کوئی دیکھنے گیا تھا کہ مورتی کیسے بنائی جاتی ہے اس نے دیکھا کہ مورتی تو بلکل نہیں بنائی جارہی صرف چھینی اور ہتوڑے سے پتھر توڑا جا رہا ہے تو اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں مورتی نہیں بنائیں گے میں تو مورتی کا بننا دیکھنے آیا ہوں آپ تو صرف پتھر توڑ رہے ہیں اس مورتی کار نے کہا کہ مورتی تو پتھر کے بیتر چھپی ہے اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کے اوپر جو ویرت پتھر جڑا ہے اسے الگ کر دینے کی ضرورت ہے اور مورتی پرگٹ ہو جائے مورتی بنائیں جاتی ہے مورتی صرف عویسکرت ہوتی ہے ڈسکور ہوتی ہے انابرت ہوتی ہے اگھاڑی جاتی ہے منوس کے بیتر پریم چھپا ہے صرف اگھاڑنے کی بات ہے اسے پیدا کرنے کا سوال نہیں ہے انابرت کرنے کی بات ہے کچھ ہے جو ہم نے اوپر سے اوڑا ہوا ہے جو اسے پرگٹ نہیں ہونے دیتا ایک چکسک سے جا کے آپ پوچھیں کہ سواست کیا ہے اور دنیا کا کوئی چکسک نہیں بتا سکتا کہ سواست کیا ہے بڑے آشیر کی بات ہے سواست پر ہی تو سارا چکسک ساسر کھڑا ہے ساری میٹیکل سائنس کھڑی ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ سواست کیا ہے لیکن چکسک سے پوچھیں کہ سواست کیا ہے تو وہ کہے گا بیماریوں کے بابت ہم بتا سکتے ہیں کہ بیماریاں کیا ہیں ان کے لکشن ہمیں پتا ہے ایک ایک بیماری کا الگ الگ پریباسہ ہمیں پتا ہے سواست سواست کا ہمیں کوئی بھی پتا نہیں ہے اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بیماری نہیں ہوتی تو جو ہوتا ہے وہ سواست ہے سواست تو منصر کے بیتر چھپا ہے اس لئے منصر کی پریباسہ کے باہر ہے بیماری باہر سے آتی ہے اس لئے باہر سے پریباسہ کی جا سکتی ہے سواست بیتر سے آتا ہے اس کی کوئی پریباسہ نہیں کی جا سکتی ہے اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیماریوں کا ابھاؤ سواست ہے لیکن یہ سواست ہے کہ کہاں پریباسہ ہوئی سواست کے سمبند میں تو ہم نے کچھ بھی نہ کہا کہا کہ بیماریاں نہیں ہیں تو بیماریوں کے سمبند میں کہا سچ یہ ہے کہ سواست پیدا نہیں کرنا ہوتا یا تو چھپ جاتا ہے بیماریوں میں یا بیماریاں ہٹ جاتی ہیں تو پرکٹ ہو جاتا ہے سواست ہم میں ہے سواست ہمارا سوابھاؤ ہے پریم ہم میں ہے پریم ہمارا سبحاؤ ہے اس لئے یہ بات غلط ہے کہ منصف کو سمجھایا جائے کہ تم پریم پیدا کرو سوچنا یہ ہے کہ پریم پیدا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے بادہ کیا ہے ارچن کیا ہے کہاں رکاوٹ ڈال دی گئی اگر کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو تو پریم پرگٹ ہوگا ہی اسے سکھانے کی اور سمجھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اگر منصف کے اوپر گلت سنسکرتی اور گلت سنسکار کی دھانائیں اور بادہیں تو ہر آدمی پریم کو اپنبت ہوگا ہی یہ انیواریتہ ہے پریم سے کوئی بچی نہیں سکتا پریم صفاؤ ہے گنگا بیتی ہے ہمالے سے بہے گی گنگا اس کے پاہ ہیں اس کے پاس جل ہے وہ بہے گی اور سادر کو کھوجی لے گی نہ کسی پولیس والے سے پوچھے گی نہ کسی پرویس سے پوچھے گی کہ سادر کہاں ہے دیکھا کسی گنگا کو چورستے پر کھڑے ہو کر پوچھتے کی ساگر کہاں ہے اس کے پرانوں میں ہے چھپی ساگر کی کھوج اور ارجہ ہے تو پہار توڑے گی میدان توڑے گی اور پہنچ جائے گی ساگر تک ساگر کتنے ہی دور ہو کتنا ہی چھپاؤ کھوج ہی لے گی اور کوئی راستہ نہیں ہے کوئی گائیڈ بک نہیں ہے جس سے پتہ لگا لے کہ کہاں سے جانا ہے لیکن پہنچ جاتی ہے لیکن باندھ باندھ دیے جائیں چھانوں طرف پر کوٹے اٹھا دیے جائیں پرکرتی کی بادھاؤں کو توڑ کے تو گنگا ساگر تک پہنچ جاتی ہے لیکن اگر آدمی کی انجنیرنگ کی بادھائیں کھڑی کر دی جائیں تو ہو سکتا ہے گنگا ساگر تک نہ پہنچ بائے یہ بیت سمجھ لیے ضروری ہے پرکرتی کی کوئی بھی بادھا اصل میں بادھا نہیں ہے اس لئے گنگا ساگر تک پہنچ جاتی ہے ہمالے کو کاٹ کے پہنچ جاتی ہے لیکن اگر آدمی ازاد کرے انسام کرے تو گنگا کو ساگر تک نہیں بھی پہنچنے دے سکتا ہے پرکرتی کا تو ایک سہیوگ ہے پرکرتی تو ایک ہارمنی ہے وہاں جو بادھا بھی دکھائی پہتی ہے وہ بھی سید سکتی کو جگانے کے لیے چنوتی ہے وہاں جو ویروت بھی دکھائی پڑتا ہے وہ بھی سید بیتر پرانوں میں جو چھپا ہے اسے پرگٹ کرنے کے لیے بلاوا ہے وہاں سید کوئی بادھا نہیں ہے وہاں ہم بیچ کو دباتے ہیں زمین میں دکھائی پڑتا ہے کہ زمین کی ایک پرت بیچ کے اوپر پڑی ہے بادھا دے رہی لیکن وہ بادھا نہیں دے رہی اگر وہ پرت نہ ہوگی تو بیچ انگرد بھی نہیں ہو پائے گا ایسے دکھائی پڑتا ہے کہ ایک پرت جمین کی بیچ کو نیچے دبا رہی ہے لیکن وہ پرت دبا اس لیے رہی ہے تاکہ بیس دبے گلے اور ٹوٹ جائے اور انکر بن جائے اوپر سے دکھائی پڑتا ہے وہ زمین بادھا دے رہی لیکن وہ جمین مطر ہے اور سیوک کر رہی بیچ کو برگٹ کرنے میں پرکرتی تو ایک ہارمنی ہے ایک سنگیت پون لیبتتا ہے لیکن آدمی نے جو جو نسرک کے اوپر انجنرنگ کی ہے جو جو اس نے اپنے یانترک دھارناؤں کو ٹھوکنے کی اور بیٹھانے کی کوشش کی ہے اس سے گنگائیں رک گئی ہیں جگہ جگہ اورتھو گئی ہیں اور پھر آدمی کو دوست دیا جاتا ہے کسی بیچ کو دوست دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ تودھا نہ بن پائے تو ہم کہیں گے کہ زمین نہیں ملی ہوگی ٹھیک پانی نہیں ملا ہوگا ٹھیک سورج کی روشنی نہیں ملی ہوگی ٹھیک لیکن آدمی کے جیون میں کھلنا پائے پھول پریم کا تو ہم کہتے ہیں تم ہو ذمہ وار اور کوئی نہیں کہتا کہ بھومی نہ ملی ہوگی ٹھیک پانی نہ ملا ہوگا ٹھیک سورج کی روشنی نہ ملی ہوگی ٹھیک اس لئے یہ آدمی کا بودہ عورت رہ گیا وکسد نہیں ہو پایا بھول تک نہیں پہنچ پایا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی بادھائیں آدمی نے کھڑی کی ہیں پریم کی گنگا تو بے سکتی ہے اور پرماتما کے ساگر تک پہنچ سکتی ہے آدمی بنا اس لئے ہے کہ وہ بے اور پریم بے اور پرماتما تک پہنچ جائے لیکن ہم نے کونسی بات آئیں کری کر دی پہلی بار آنہ تک منصر کی ساری سنسکرتیوں نے سیکس کا کام کا واسنہ کا ویروت کیا ہے اس ویروت نے منصر کے بیتر پریم کے جنم کی سنبھاؤنا توڑ دی نشٹ کر دی اس نسید نے کیونکہ سچائی یہ ہے کہ پریم کی ساری یاطرہ کا پراتھمک بندو کام ہے سیکس ہے پریم کی یاطرہ کا جنم گنگ گتری جہاں سے گنگ پیدا ہوگی پریم کی وہ سیکس ہے وہ کام ہے اور اس کے سب دسم ساری سنسکرتیاں اور سارے درم اور سارے گرو اور سارے مہاتما تو گنگ گتری پر ہی چوٹ کردی وہیں روپ دیا باپ ہے کام ادھم ہے کام جہر ہے کام اور ہم نے سوچا بھی نہیں کہ کام کی ارجائی سیکس انرجی ہی انتتا پریم پریورت ہوتی اور اوپانتر ہوتی پریم کا جو وکاس ہے وہ کام کی سکتی کا ہی ٹرانسفورمیشن ہے وہ اسی کا اوپانتر ہے ایک کوئلہ پڑا ہو اور آپ کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ کوئلہ ہی روپانتر ہو کے ہیرہ بن جاتا ہے ہیرے اور کوئلے میں بنیادی روپ سے کوئی بھی فرق نہیں ہے ہیرے میں بھی وہی تطم ہیں جو کوئلے میں اور کوئلہ ہزاروں ورس کی پرکریہ سے گزر اور ہیرے کو لوگ چھاکیوں پر لٹکا کے گھومتے کہ وہ کوئلے کے دسمن ہو گئے جو کی ہو جانا بلکل آسان ہے کیونکہ کوئلے میں کچھ بھی نہیں دکھائی پڑتا تو ہیرے کے پیدا ہونے کی سمبھاؤنا بھی سماپت ہو گئی کیونکہ کوئلہ ہی ہیرہ بن سکتا تھا سیکس کی سکتی ہی کام کی سکتی ہی پریم بنتی ہے لیکن اس کے ویرود میں سارے دسمن ہیں اس کے اچھے آدمی اس کے دسمن اور اس کے ویرود نے پریم کے انکر بھی نہیں پھوٹ نے دیئے اور جمین سے پرثم سے پہلی سیڑھی سنسٹ کر دیا بابن کو پھر وہ ہیرہ نہیں بن پاتا کوئلہ کیونکہ اس کے بننے کے لیے جو جو اس کا وکاس چاہیے جو اس کو روپاندرت کرنے کی پرکریہ چاہیے اس کا سوالی نے اٹھا جس کے ہم دسمن ہو گئے جس کے ہم سطر ہو گئے جس سے ہماری دوند کی استھیتی بن گئی ہے جس سے ہم نرنتر لڑنے لگے اپنی ہی سکتی سے آدمی کو لڑا دیا گیا اور سکتی دی جاتی ہیں کہ دوند چھوڑنا چاہیے کونفلکٹ چھوڑنی چاہیے لڑنا نہیں چاہیے اور ساری سکتی بنیاد میں سکھا رہی ہیں تو لڑو جہر سے تو لڑنا پڑے گا سیکس باپ ہے تو لڑو اور اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ دوند چھوڑو اور دوسری طرف باگل کھانے کھولو کہ ان کا علاج کرنا ایک طرف کٹانو پھیلاؤ بیماریوں کے اور پھر اسپطال کھولو کہ بیماریوں کا علاج یہاں کیا جاتا ہے ایک بات سمجھ لینی ضروری ہے سمبند میں من اس کبھی بھی کام سے مقت نہیں ہو سکے گا کام اس کے جیوان کا پرات مک بندو ہے اس سے جنم ہوتا ہے برمات مہ نے کام کی سکتی کو ہی سیکس کو ہی سرشتی کا مول بندو سوئی کار کیا اور برمات مہ جسے پاپ نہیں سمجھ رہا مہ مہ بتا رہے ہے اگر برمات مہ اسے پاپ سمجھتا ہے تو پرمات مہ برمات پاپ اس جگت میں کوئی بھی نہیں پھول کھلا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے کبھی سوچا ہے کہ پھول کا کھل جانا بھی سیکس ایکٹ ہے پھول کا کھل جانا بھی کام کی ایک گٹ ہے پھول میں ہے کیا اس کے کھل جانے میں کچھ بھی نہیں ہیں وہ بندو ہیں پراب کے ویری کے کن ہیں جنہیں تٹلیاں اڑا کے دوسرے پھولوں پہ لے جائیں گی اور اور نیا جن دیں گی ایک مور ناش رہا ہے اور کبھی گیت گا رہے ہیں اور سنت بھی دیکھ کے پرسند ہوں گے لیکن انہیں خیال نہیں کہ نرط ایک سیکسوال ایک مور پکار رہا ہے اپنی پریسی کو یا اپنے پریمی کو وہ نرط کسی کو رجانے کے لیے پپی ہا گیت گا رہا ہے کوئی البول رہی ہے ایک آتنی جوان ہو گیا ہے ایک یو تی سندر ہو کر وکس ہو گئی ہے وہ سب کی سب سیکسوال انرجی کی ابیوکتیاں وہ سب کا سب کام کا ہی روپان تر وہ سب کا سب کام کی ابیوکتی کام کی ابی بنجنہ سارا جیبن ساری ابیوکتی ساری فلاورنگ کام کی ہے اور اس کام کے خلاف سنسکرتی اور دھرم آدمی کے من میں جہر ڈال رہے اس سے لڑانے کی کوشش کر رہے مولک سکتی سے من سر کو الجا دیا ہے لڑنے کے لئے من سر دین ہی پریم سے رکھت اور تھو تھا اور نہ کچھ ہو گیا ہے کام سے لڑنا نہیں ہے کام کے ساتھ میتری ستھا پت کرنی ہے اور کام کی دھارا کو اور اونچائیوں تک لے جانا ہے کسی رسی نے کسی بدھو کو نو ور اور بدھو کو آسیر بات دیتے ہوئے کہا تھا کہ تیرے دس پتر پیدا ہوں اور انت تھا تیرا پتی تیرا گیار ماں پتر ہو جائے واسلہ روپ آنطرت ہو تو پتنی ماں بن سکتی واسلہ روپ آنطرت ہو تو کام پریم بن سکتا ہے لیکن کام ہی پریم بنتا ہے کام کی ارجا ہی پریم کی ارجا میں وکس ہوتی ہے فلد ہوتی ہے لیکن ہم نے منظر کو بھر دیا ہے کام کے ویرود میں اس کا پریم یہ ہوا کہ پریم تو پیدا نہیں ہو سکا کیونکہ وہ تو آگے کا وکاس تھا کام کی سویکرتی سے آتا پریم تو وکست نہیں ہوا اور کام کے ویرود میں کھڑے ہونے کے کارن منصر کا چت زیادہ سے زیادہ کام اور سیکسول ہوتا چلا گئے ہمارے سارے گیت ہماری ساری قویت ہمارے چتر ہماری پینٹنگ ہمارے مندر ہماری مورتیاں سب گھوم فر کے سیکس کے آس پاس کندر ہو گئی ہمارا من ہی سیکس کے آس پاس کندر ہو گیا اس جگت میں کوئی بھی پسو منصر کی بھا بھی سیکسول نہیں ہے منصر چوبیس گھنٹے سیکسول ہو گیا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سیکس ہی سب کچھ ہو گیا اس کے پاس میں گاہ ہو گیا ویروت کے کارن دسمنی کے کارن ستھروتہ کے کارن جو جیون کا مول تھا اس مقت تو ہوا نہیں جا سکتا تھا لیکن اس لڑنے کی چیشتھا میں سارا جیون ربن ضرور ہو سکتا تھا وہ ربن ہو گیا ہے اور یہ جو منصر جاتی اتنی زیادہ کاموک دکھائی پڑ رہی ہے اس کے پیچھے تتھا کتے درموں اور سنسکرٹی کا بنیادی ہاں تھے اس کے پیچھے برے لوگوں کا نہیں سجنوں اور سنتوں کا تھے اور جب تک منصر جاتی سجنوں سنتوں کے اس آنا چار سے مکت نہیں ہوتی تب تک پریم کے وکاس کی کوئی سمبھاؤ نہیں مجھے ایک گٹنا یاد آتی ایک فقیر اپنے گھر سے نکلا تھا کسی مطر کے پاس ملنے جا رہا ہے نکلا ہے کہ گھوڑے پر اس کا چڑھا ہوا ہے ایک بچپن کا دوست گھر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے کہا دوست تم گھر پہ رکو ورسوں سے پردکشا کرتا تھا کہ مجھے کسی مطر سے ملنے جانا ہوں تو میں وہاں جاؤں گا گھنٹے بھر میں جلدی سے جلدی لوٹ گا تب 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 اس کے مطر نے کہا کہ مجھے تو چین نہیں ہے اچھا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ نکال کے لے آیا خوزی میں مطر نے جب پہن لی تب اسے تھوڑی ایر سا پیدا ہوئی مطر نے پہن کے تو مطر سمرات معلوم ہونے لگا بہون لکوٹ تھا پگڑی تھی دھو دی تھی شاندار جوتے تھے اور اس کے سان نے وہ فقیر بلکل ہی نوکر چاہ دین ہن دکھائی پڑنے لگا اس نے سوچ ہے تو بڑا مسکل ہو ہے تو بڑا غلط ہوا جن کے گھر میں لے جاؤں گا مجھ پر کسی کا بھی دھیان جائے گا نہیں اپنے ہی کپڑے اور آج اپنے ہی کپڑوں کے قارن میں دین ہی ہو جاؤں گا لیکن پگڑی کوٹ پگڑی ہی اس کے من میں گھومنے لگی مطر دوسری بات کرنے لگا لیکن وہ بیتر تو اوپر تو کچھ اور دوسری بات میں کر رہا لیکن وہاں اس کا من نہیں بیتر اسے بس کوٹ اور پگڑی راستے پر جو بھی آدمی دیکھتا اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا مطر کے طرف سب کی آنکھیں جاتی بڑا مسکل میں پڑ گیا کہ تو آج اپنی بھول کر لی جن کے گھر جانا تھا وہاں پہنچا جا کے پرچے دیا کہ میرے مطر ہیں جمال بچپن کے دوست ہیں بہت پیارے آدمی ہیں اور پھر اچانک انجانے مو سے نکل گیا کہ رہ گئے کپڑے سو کپڑے میرے کیونکہ مطر بھی جن کے گھر گئے تھے وہ بھی اس کے کپڑوں کو دیکھ رہے تھے اور بیتر اس کے چل رہا تھا میری کوٹ پگڑی ارونی کی وجہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں نکل گیا مو سے کہ رہ گئے کپڑے کپڑے میرے مطر بھی حیران ہوا گھر کے لوگ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا پاگل پن کی بات ہے کھان اس کو بھی آیا بول جانے کے بعد تب پست آیا کہ تو بھول ہو گئی پست آیا تو اور دبایا اپنے من کو باہر نکل کے چھما مانگنے لگا کہ چھما کر تو بڑی سے نکل جاتا چوک کبھی نہیں ہوتی معاف کر دو بھول ہو گئی کیسے یہ خیال آگیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا حالان کی پوری طرح سمجھ میں آرہ تھا کی خیال کیسے آیا ہے دوسرے متر کے گھر گئے اب وہ تیہ کر تا رہا ہا ہا کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں کہا ہے کپڑے میرے ہیں پکا کر لے رہا اپنے من کو گھر کے دوار پر اس نے جا کے بلکل در سنقلپ کر لیا کہ کپڑے میرے لیکن اس پاغل کو پتا نہیں کہ جتنا وہ در سنقلپ کر رہا ہے اس بات کا وہ در جور سے اس کے بیتر یہ پاؤ گھر کر رہی کہ کپڑے میرے آخر در سنقلپ کیا کیوں جاتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ برمہ چری کا در برت لیتا ہوں اس کا مطلب ہے اس کے بیتر کام اکتا در دھ پیدا ہوتا ہے جس سے ہم لانا چاہتے ہیں وہی ہماری کمزوری ہے اور تب دند پیدا ہو جانا سوا بھیک وہ لڑتا ہوا دروازے کے بیتر گیا سمل سمل کے بولا کہ میرے متر ہیں لیکن جب وہ بول رہا ہے تب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو اس کے متر کوئی اس گھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں تب بیتر بیتر سے باہر ہو رہی سمجھا کہ میرے متر بچپن کے دوست ہیں بہت پیار آدمی ہیں رہے کپڑے کپڑے انہی کے ہیں میرے نہیں ہیں پر گھر کے لوگوں کو کھال آیا کہ کپڑے انہی کے ہیں میرے نہیں ہیں آج تک ایسا پریشے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا باہر نکل کے چھمو ناؤنے لگا کہ بڑی بھول ہوئی جارہی میں کیا کروں کیا نہ کروں یہ کیا ہو گیا ہے مجھے آستت میری زندگی میں کپڑوں نے اس طرح سے مجھے نہیں پکڑا لیکن اگر ترکیب اپیوگ مجھے تو کپڑے پکڑ دے سکتے مطر نے کہا میں جاتا نہیں تمہارے ساتھ پر وہ قسم کھا رہا اور وہ جو بیتر بیتر ہے قسم اوپر ہے اور باہر ہے قسم جیتن من سے کھائی گئی ہے اور جو بیتر بیٹھا ہے وہ جیتن کی پرتوں تک سمایا ہوا ہے اگر من کے دس حصے کر دیں تو قسم ایک حصے نے کھائی ہے نو حصے الٹا بیتر کھڑا ہوا ہے برمی چیری کی قسم ایک حصہ کھا رہا ہے من کا اور نو حصہ پرماتمہ کی دعا ہی دے رہا ہے وہ جو پرماتمہ نے بنایا ہے وہ اس کے لئے کہا چلا جا رہا ہے گئے تیسرے مطر کے گھر اب اس نے بلکل ہی اپنی سانسوں تک پہ سیم کر رکھا ہے سیم ہی بڑے خطرناک ہوتے کیونکہ ان کے بھی تر جوالہ مکی اُبل رہا ہے اور اوپر سے وہ سیم سادھے ہوئے ہیں اور اس بات کو اس مرن رکھنا ہے کہ جس چیز سادھنا پڑھتا ہے سادھنے میں اتنا سرم لگ جاتا جائے جس چیز میں بھی سرم کرنا پڑتا ہے جتنے زیادہ سرم کرنا پڑتا اتنے جلدی تھکان آ جاتی ستی ختم ہو جاتی اور الٹا ہونا شروع ہو جاتا مٹھی باندھی جتنے زور سے اتنے ہی جلدی مٹھی کھل جائے گی مٹھی کھلی رکھی جا سکتی چوبیس گھنٹے لیکن باندھ کے نہیں رکھی جا سکتی جس کام میں سرم پاتا ہے اس کام کو آپ جیبن نہیں بنا سکتے کبھی سہج نہیں ہو سکتا وہ کام سرم پڑے گا پھر بسرام کا وقت آئے گا ہی اس لئے جتنا صدا ہوا سنت ہوتا ہے اتنا ہی قطرنا کا آدمی ہوتا ہے کیونکہ اس کا وصرام کا وقت آئے گا 24 گھنٹے میں گھنٹے بھر کو اسے ستھل ہونا پڑے گا اسے بھی دنیا بھر کے پاپ اس کے بھی ترکڑے ہو جائیں گے نرک سامنے آجائے گا تو اس نے بلکل ہی اپنے کو سانس سرک لیا کہ کہ قسم کھاتا ہوں کہ ان کفروں کی بات ہی نہیں اٹھانی لیکن آپ سوچ لیں اس کی حالت اگر آپ تھوڑے بہت بھی دار مک آدمی ہوں گے تو آپ کو اپنے انبھو سب نسے کچی ہوئی ہیں وہ بول رہا ہے ایک ایک سبد کہ میرے مطر ہیں بڑے پرانے دوست ہیں بہت اچھے آدمی ہیں اور ایک چھنکو وہ رکا جس سے بیتر سے کوئی جور کا دھکا آیا ہو اور سب بہ گیا باڑ آگئی اور سب بہ گیا اور اس نے کہہ گی رہ گئے کپڑے کی بات تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ کپڑے کی بات ہی نہیں کرنی یہ جو اس آدمی کے ساتھ ہوا وہ پوری من سجادی کے ساتھ سیکس کے سمبند میں ہو گیا ہے سیکس کو آپسیشن بنا دی ہے سیکس کو روگ بنا دی گھاؤ بنا دی اور سب وساقت کر دیا سب وساقت کر دیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھایا جا رہا کہ سیکس پاپ ہے لڑکیوں کو سمجھایا جا رہا کہ سیکس پاپ ہے پھر یہ لڑکی جوان ہوگی یہ لڑکا جوان ہوگا ان کی سادھیا ہوگی اور سیکس کی دنیا سرو ہوگی اور ان دونوں کے بیتر یہ باو ہے کہ یہ پاپ ہے اور پھر کہا جائے گا اس ترکو کی پتی کو پرمات مان جو پاپ میں لے جا رہا اس کو پرمات مان کیسے مانا جا سکتا یہ کیسے سمجھو ہے کہ جو پاپ میں گھسیت رہا ہے وہ پرمات م ہو اور اس لڑکی کو کہا جائے گا اس دنگی اور ساتھنی یہ میرا آدھا ہنگ یہ نرک کی طرف جاتا ہوا آدھا ہنگ میرا یہ اس کے ساتھ کون سا سامن جس بن سکتا ہے سارے دنیا کا دم پت جیو نشت کیا ہے اس سکشہ نے اور جب دم پتی کا جیو نشت ہو جائے تو پرم کی کوئی اس پریم کو بہایا جا سکتا ہے کہ پتنی اور پتی کا پریم اتنا وکسط ہو اتنا اتنا اونچہ بنے کہ دیرے دیرے بان توڑ دے اور دوسروں تک پھیل جائے یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو سماپتی کر دیا جائے توڑی دیا جائے وساط کر دیا جائے تو پھیلے گا پڑھے گا راما نجھ گاؤں میں ٹھہرے تھے اور ایک آدمی نے کہا کہ مجھے پرمات کو پانا ہے تو نے کہا کہ کبھی کسی کو پریم کیا اس آدمی نے کہ جنجٹ میں میں کبھی پڑھا ہی نہیں مجھے تو پرمات کو کھوج راما نجھ نے کہ تُو کی دنیا میں پریم ایک ڈس کو لیفکیشن ایک ایوگتہ ہے تو اس نے سوچا کہ اگر میں کہوں کسی کو پریم کیا کہیں گے پریم چھوڑ یہ راجوا چھوڑ ابھی اگر پہلے ان سب کو چھوڑ کے آ تب اگر آنا تو اس بیچارے نے کیا بھی ہو تو وہ کہتا دیا کہ میں نہیں کیا نہیں کیا ایسا کون آدمی ہوگا جس میں تھوڑا بہت پریم نہیں کیا ہو رام آنج نے تیسری بار پوچھا کہ کچھ تو بتا تھوڑا بہت بھی کبھی بھی کسی کو اس نے کہ ماف کر یہ کیوں بات بات وہی بات پوچھ چلے جا رہے ہیں میں نے پریم کی طرف آخ اٹھا کے لئے دیکھا مجھے تو پرماتمہ کو کھوج نہ تو رام آنج نے کہ مجھے جھمہ کر تُ کہیں اور کھوج کیونکہ میرا انبھو یہ ہے کہ اگر تُو نے کسی کو پریم کیا ہو تو اس پریم کو پھر اتنا بڑا ضرور کیا جا سکتا ہے کہ وہ پرماتمہ تک پہنچ جائے لیکن اگر تُو نے پریم ہی نہیں کیا تو تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس کو بڑا کیا جا سکتے بیج ہی نہیں ہے تیرے پاس جو برقش بن سکے تو تُو جا تہیں اور پوچھ اور جب پتی اور پتنی میں پریم نہ تو آپ گلتی میں پتنی اسی ماترہ نے بیٹے کو پریم کرے جس ماترہ موسیقی کو پریم کیا کیونکہ یہ بیٹا پتی کا ہی پھل ہے اس کا ہی پرتی فلن ہے اس کا ہی ریفلیکشن یہ بیٹے کے پتی جو پریم ہونے والا ہے وہ اتنا ہی ہوگا جتنا اس نے پتی کو چاہا اور پریم کیا ہو یہ پتی کی مورتی ہے جو پھر نہیں ہو کر واپس لاؤ آئی ہے اگر پتی کے پتی پریم نہیں ہے تو بیٹے کے پریم سچا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور اگر بیٹے کو پریم نہیں کیا گیا پال نہ بوسنا اور بڑا کر دینا باگ کو کیسے پریم کر سکتا ہے وہ جو یونٹ ہے جیوان کا پریوار وہ وساکت ہو گیا سیکس کو دوسر کہنے سے کنڈیم کرنے سنند کرنے سے اور پریوار ہی پھیل کر پورا جگت ہے پورا وشو ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پریم بلکل دکھائی نہیں پڑتا پریم کیسے دکھائی پڑے گا ہارا ہر آدمی کہتا ہے کہ میں پریم کرتا ہوں ماں کہتی ہیں پتنی کہتی باپ کہتا بائی کہتا بہن کہتی مطر کہتے ہم پریم کرتے ساری دنیا میں ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم پریم کرتے ہیں اور دنیا میں اکھٹا دیکھو تو پریم کہیں دکھائی نہیں پڑتا اتنے لوگ اگر پریم کرتے دنیا میں پریم کی ورسہ ہو جانے چاہیے پریم کے پھولی پھول کے جانے چاہیے پریم کے دیئے ہی دیئے جاتے گھر گھر پریم کا دیا ہوتا تو دنیا میں اکھٹی اتنی روشنی ہوتی پریم کی بھی نہیں ہو سکتی کوئی کسی کو پریم نہیں کر رہا ہے اور جب تک کام کے نسرگ کو پریپون آتما سے سوئی کرتی نہیں ملتی تب تک کوئی کسی کو پریم کر بھی نہیں سکتا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کام دیو ہے سیکس کی سکتی پرماتما کی سکتی ہے اس لیے تو اس سے ارجہ پیدا ہوتی اور نیا جیون وکسط ہوتا ہے وہی تو سب سے رہست مون سکتی ہے وہی تو سب سے جیدہ مسٹری اس فورس ہے اس سے دوسمنی چھوڑ دیں اگر آپ چاہتے کہ کبھی آپ کے جیون میں پریم کی برسا ہو جائے اس سدسمنی چھوڑ دیں اسے آنند سے سوئی کار کریں اس کی پویترتہ کو سوئی کار کریں اس کی دھنیتہ کو سوئی کار کریں اور کھو جیون اور گہرے اور گہرے پہ پہران ہو جائیں گے جتنی پویترتہ سے کام کی سوئی کرتی ہوگی اتنا ہی کام پویتر ہوتا چلا جاتا ہے اور جتنی اپویترتہ اور پات کی درش سے کام سے ویرود ہوگا کام اتنا ہی پاپ پول اور گروپ ہوتا چلا جاتا ہے جب کوئی اپنی پتنی کے پاس ایسے جائے جیسے کوئی مندر کے پاس جاتا ہے جب کوئی پتنی اپنے پتی کے پاس ایسے جائے جسے سچ میں کوئی پرماتما کے پاس جاتا ہے کیونکہ جب دو پریمی کام سے نکٹ آتے ہیں جب وہ سمبھوک سے گزرتے ہیں تب سچ میں ہی پرماتما کے مندر کے نکٹ سے گزر رہے وہیں پرماتما کام کر رہا ہے وہیں پرماتما کی سرجن سکتی کام کر رہی ہے اور میری اپنی درستی یہ ہے کہ منصر کو سمادھی کا دھیان کا جو پہلا آنبو ملا ہو کبھی بھی منصر کے دھیاس میں تو وہ سمبھوک کے چھڑنے ملا ہے اور کبھی نہیں سمبھوک کے چھڑنے ہی پہلی بار یہ اس مران آیا آدمی کو کہ اتنے آمند کی انہیں یہ دکھائی پڑا کہ کام کے چھڑ میں میتھون کے چھڑ میں سمبھوک کے چھڑ میں من ویچاروں سے سوننے ہو جاتا ہے ایک چھڑ کو من کے سارے ویچار رکھ جاتا اور وہ ویچاروں کا رک جانا اور وہ من کا ٹھہر جانا ہی آند کی ورثہ کا کارن ہو گیا تب انہیں سیکرٹ مل گیا کہ اگر من کو ویچاروں سے مخت کیا جا سکتا ہے اور تب سمادھی اور یوگ کی ساری بیوستہیں بکست ہوئیں جن میں دھیان اور سامائق اور میڈیٹیشن اور پریئر ان کی ساری بیوستہیں بکست ہوئیں ان سب کے مول میں سمبھوک کا انبھو ہوئے اور پھر منسو کو انبھو ہوا کی بینہ سمبھوک میں جائے بھی جت سون ہو سکتا ہے اور جو رس کی انبھو تی سمبھوک میں ہوئی تھی وہ بینہ سمبھوک کے بھی برس سکتی ہے پھر سمبھوک چھنک ہو سکتا ہے کیونکہ سکتی اور ارجا کا وہ نکاس تو میں اگر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک یوگل سمبھوک کے چھن میں جس آنند کو انبھو کرتا ہے ایک یوگی چوبیس گھنٹے اس آنند کو انبھو کرنے رکھتا ہے لیکن ان دونوں آنندوں میں بنیادی ویروض نہیں ہے اور اس لئے جنہوں نے کہا کہ وسی آنند اور برمانند بھائی بھائی ہیں انہوں نے ضرور ستھ کہا ہے وہ سہودر ہیں ایک ہی اودھر سے پیدا ہوئے ہیں ایک ہی انبھو سے وکست ہوئے انہوں نے نشی تھی ستھ کہا ہے تو پہلا سوتر آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر چاہتے ہیں کہ پتا چلے کی پریم تتو کیا ہے تو پہلا سوتر ہے کام کی پوترتہ دبتہ اس کی عیسوری انبھوٹی کی سوئی کرتی اس کو پرم ہردے سے پون ہردے سے انگی کر اور آپ حیران ہو جائیں گے جتنے پری پون ہردے سے کام کی سوئی کرتی ہوگی اتنے ہی آپ کام سے مکتھ ہوتے چلے جائیں جتنا اسوئکار ہوتا ہے اتنے ہی ہم بندتے ہیں جیسا وہ فقیر کپڑوں سے بند گیا جتنا سوئکار ہوتا ہے اتنے ہم مکتھ ہوتے ہیں اگر پریپون سوئکار ہے total acceptability ہے جیون کا جو نسرگ ہے اس کی تو آپ پائیں گے کہ وہ پریپون سوئکرتی کو میں آستک کا کہتا ہوں وہ آستک تا بیتی کو مکتھ کرتی ہے ناس تک میں ان کو کہتا ہوں جو جیون کے نسرگ کا اسوئکار کرتے ہیں یہ برا ہے یہ پاپ ہے یہ بس ہے یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو سیڑھیاں سیڑھیاں اوپر اٹھاتی جاتی وہی سوئکرتی منسق اوپر لے جاتی اور ایک دن اس کے درسن ہوتے ہیں جس کا کام میں پتا بھی نہیں چلتا تھا کام اگر کوئلا تھا تو ایک دن ہیرہ بھی پرگٹ ہوتا ہے پریم کا تو پہلا سوطر یہ ہے دوسرا سوطر آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور وہ دوسرا سوطر بھی سنسکرپی نے اور آج تک کی سبتان دھرم نے ہمارے بھی تر مجبوط کیا دوسرا سوطر بھی اسمرنی ہے کیونکہ پہلا سوطر تو کام کی ارجا کو پیم بنا دے گا اور دوسرا سوطر دوار کی طرح روکے ہوئے اس ارجا کو بہنے سے وہ بہن ہی پائے گی وہ دوسرا سوطر منس کا یہ بھاؤ کی میں ہوں اگو اس کا اہنگار کی میں ہوں برے لوگ تو کہتے ہی ہیں کہ میں ہوں اچھے لوگ اور زور سے کہتے ہیں کہ میں ہوں اور مجھے سورد جانا ہے اور موکش جانا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے اور مجھے وہ کرنا ہے لیکن میں وہ میں کھڑا ہوا ہے وہاں بیتر اور جس آدمی کا میں جتنا مجبوط ہے اتنا ہی اس آدمی کی سام مرد دوسرے سے سنیوکت ہو جانے کی کم ہو جاتی کیونکہ فاصلہ ہے پھر میں کتنا ہی پریم کروں اور آپ کو اپنی چھاتی سے لگا لوں لیکن پھر بھی ہم دو ہیں چھاتیاں کتنی ہی نکٹ آ جائیں پھر بھی بیچ میں ہوں تم تم ہو اس لیے نکٹ تم انبھو بھی نکٹ نہیں لا پاتے سریر پاس بیٹھ جاتے آدمی دور دور بنے پھر بھچن کہا ہے کہا ہے کہ دی ادر از ہیل وہ جو دوسرا ہے وہی میں رکھے لیکن ساتھر نے یہ نہیں کہ کی دی ادر از ادر وہ دوسرا دوسرا کیوں ہے وہ دوسرا دوسرا ات لیے ہے کہ میں میں ہوں اور جب تک میں میں ہوں تب تک دنیا میں ہر چیز دوسری ہے ان بن پریم ہے اس بات کا انبھاؤ کی گر گئی دی وال اور دو ارجائیں مل گئی اور سنی اکت ہو گئی پریم ہے اس بات کا انبھاؤ کہ ایک وقتی اور دوسرے وقتی کی ساری دی والیں گر گئی اور پران سنی اکت ہوئے ملے اور ایک ہو گئے جب یہ انبھاؤ ایک اگر میرے اور کسی دوسرے وقتی کے بیچ یہ انبھاؤ فلت ہو جائے کہ ہماری دی والیں گر جائیں ہم کسی بیتر کے طلب پر ایک ہو جائیں ایک سنگیت ایک دھارہ ایک پران تو یہ انبھاؤ ہے پریم اور اگر ایسا ہی انبھاؤ میرے اور سمست کے بیچ گھٹت ہو جائے کہ میں ویلین ہو جاؤں اور سب اور میں ایک ہو جاؤں تو یہ انبھاؤ ہے پرمات اس لیے میں کہتا ہوں پریم ہے سیڑھی اور پرمات ہے اس یاترہ کی انتی منجر یہ کیسے سمت ہو ہے کہ دوسرا مٹ جائے جب تک میں نہ مٹ ہوں تب تک دوسرا کیسے میں کی پرتدھونی نے جتنے زور سمیں چلاتا ہوں کہ میں اتنے ہی جور سے وہ دوسرا پیدا ہو جاتا ہے وہ دوسری پرتدھونی ہے اس طرف ایک ہو رہی میرے میں کی اور یہ اہنگار یہ اگو دوار پر دیواز بن کے کھڑی اور میں ہے کیا کبھی سوچا آپ نے کہ یہ میں اگر آپ ایک چھن بھی سانت ہو کہ بیتر کھوجنے جائیں گے کہ کہ کون سی چیز ہے میں تو آپ اتنے حیران رہ جائیں کہ بیتر کوئی میں کھوجے سے ملنے کو نہیں جتن آپ گہرہ کھوجیں گے اتنا ہی پائیں کہ بیتر ایک سن ناٹہ اور سن وہاں کوئی آئی نہیں وہاں کوئی میں نہیں وہاں کوئی اگر نہیں ایک بکشو ناکسین کو ایک سمرات ملند نے نمندر دیا کہ تم آؤ دربار میں تو جو راستود گیا تھا نمندر دینے اس نے ناکسین کو کہا بکشو ناکسین آپ کو بلایا سمرات ملند میں نمندر دینے آیا تو ناکسین کہنے لگا میں چلوں گا ضرور لیکن ایک بات بنے کر دوں پہلے ہی کہ دوں کہ بکشو ناکسین جیسا کوئی ہے نہیں یہ کیول ایک نام ہے کام چلاو نام ہے آپ کہتے ہیں تو میں چلوں گا ضرور لیکن ایسا کوئی آدمی کہیں ہے نہیں رات دود میں جا سمرات کو کہہ دیا سمرات نے کہ عجیب سی ہے جب وہ سوئیکار کر رہا ہے سوادت کون دے رہا ہے اٹر ناکسین مڑا اور اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں سمرات ملند یہ رت کھڑا ہے جس پر میں آیا سمرات نے کہا یہ رت ہے تو بکشو ناکسین پوچھنے لگا گھوڑوں کو نکال کے الگ کر لیا جا گھوڑے الگ کر لئے گیا اور اس نے پوچھا سمرات نے یہ گھوڑے رت ہے سمرات نے کہا گھوڑے کیسے رت ہو سکتے ہیں گھوڑے الگ کر دئیے گئے سامنے کے ڈنڈے جن سے گھوڑے بندے تھے کچھ والی گیا اس نے پوچھا کہ یہ رت ہے صرف دو ڈنڈے کیسے رت ہو سکتے ہیں چاک نکلوالی ہے وہ کہا یہ رت ہے سمرات نے کہا یہ چاک ہے یہ رت نہیں ہے اور ایک ایک انگ رت کا نکلتا چلا گیا اور ایک ایک انگ پر سمرات کو کہنا پڑا کہ یہ رت نہیں ہے پھر آکر پیچھے سون نے بچ گیا وہاں کچھ بچا بکشو ناک سن پوچھنے لگا رت کہا ہے اب اور جتنی چیزیں میں نے نکالی تم نے کہا یہ بھی رت نہیں یہ بھی رت نہیں اب رت کہا ہے سمرات چونک کے کھڑا رہ گیا رت پیچھے بچا بھی نہیں تھا اور جو چیزیں نکل گئیں تھی ان میں کوئی رت تھا بھی نہیں تو بکشو کہنے لدہ سمجھے آپ رت ایک جوڑ تھا رت کچھ چیزوں کا سنگر ماتر تھا رت کا اپنا ہونا نہیں ہے کوئی اگو نہیں ہے کوئی رت ایک جوڑ ہے آپ کھوج کہا ہے آپ کا میں اور آپ پائیں گے کہ اند ستیوں کے ایک جوڑ ہے میں کہیں بھی نہیں اور ایک ایک انگ آپ سوستے چلے جائیں تو ایک ایک انگ سماپت ہوتا چلا جاتا ہے پھر پیچھے سون نے رہ جاتا ہے اسے سون سے پریم کا جن ہوتا ہے کیونکہ وہ سون نے آپ نہیں ہے وہ سون نے پرمات میں ایک گاؤں میں ایک آدمی نے مشلیوں کی ایک دکان کھولی تھی بڑی دکان تھی اس گاؤں میں پہلی دکان تھی تو اس نے بہت خوبصورت تختی بنوائی اور اس پر لکھایا فریس فس سول دھیر یہاں تاجی مشلیاں بیچی جاتی پہلی دن دکان کھلی اور ایک آدمی آیا اور پہنے لگا فریس فس سول دھیر تاجی مشلیاں کہیں باسی مشلیاں بھی بیچی جاتی ہیں تاجی لکھنے کی کیا ضرورت دکان دان نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے اس سے اور ویرث باسے کا بھی خیال پیدا ہوتا ہے اس نے فیض الگ کر دیا تاجہ الگ کر دیا تختی رہ گئی فس سول دھیر مشلیاں بیچی جاتی مشلیاں یہاں بیچی جاتی دوسرے دن ایک بوری عورت آئی اور اس نے کہا کہ مشلیاں یہاں بیچی جاتی ہیں سول دھیر کہیں اور کہیں بھی بیستے ہو اس آیت میں نے کہ یہ بلکل فجول ہے اس نے تختی پر ایک سبت اور الگ کر دیا رہ گیا فس سول تیسے دن ایک آدمی آیا وہ کہنے لگا فس سول مشلیاں بیچی جاتی ہیں مفت بھی دیتے ہو کیا انہیں کہ یہ سول بھی بیقار اس سول کو بھی الگ کر دیا اب رہ گئی وہاں تختی فس ایک بدھ آیا وہ کہنے لگا فس اندھے کو بھی میل بھر دور سے بات مل جاتی یہ تختی کہنے لیے لٹکا ہی ہوئی ہے فس بھی چلی گئی خالی تختی رہ گئی وہاں اور ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یہ تختی کس لیے لگائی اس سے دکان پہ ہار پہتی وہ تختی بھی چلی گئی وہاں کچھ بھی نہیں رہ گئی ایلیمینیشن ہوتا گیا ایک ایک چیز ہٹتی چلی گئی پیچھے جو سیس رہ گیا کیونکہ وہ سوننے میں دوسرے کے سوننے سے ملنے کی چھمتا ہے صرف سوننے ہی سوننے سے مل سکتا ہے اور کوئی نہیں دو سوننے مل سکتے ہیں دو ویکتی نہیں دو انڈیویجول نہیں مل سکتے دو ویکیوم دو ایمپٹی نیس مل سکتے کیونکہ بات آپ کوئی بھی نہیں سوننے کی کوئی دیوال نہیں ہوتی اور ہر چیز کی دیوال ہوتی دوسری بات اس مرنی ہے ویکتی جب مٹتا ہے نہیں رہ جاتا بات ہے کہ ہوں ہی نہیں جو ہے وہ میں نہیں ہوں جو ہے وہ سب ہے تب دو دو گرتا ہے دیوال ٹوٹتی ہے اور تب وہ گنگا بیتی ہے جو بیتر چھپی ہے اور تیار ہے وہ سونے کی پردکشا کر رہی کوئی سونے ہو جائے تو اس سے بی اٹھوں ہمیں کوہ کھوڑتے پانی بیتر ہے پانی کہیں سے لانا نہیں ہوتا لیکن بیچ میں مٹی پتھر پڑے ہیں ان کو نکال کے باہر کر دیتے کرتے کیا ہم کرتے ہیں ہم ایک سونے بناتے ایک کھالی جگہ بناتے ایک ایمپٹینیس بناتے کھوہ کھوڑنے کا مطلب ہے کھالی جگہ بنانا تاکہ کھالی جگہ میں جو بیتر چھپا ہوا پانی ہے وہ پرکٹ ہونے جگہ پا جائے اسپیس پا جائے وہ بیتر ہے اس کو جگہ چاہیے پرکٹ ہونے کو جگہ نہیں مل رہی بھرا ہوا مٹی پتھر سے مٹی پتھر ہمیں پانی اُبل کے باہر آگیا آدمی کے بیتر پریم بھرا ہوا ہے اسپیس چاہیے جگہ چاہیے جہاں وہ پرکٹ ہو جائے ہم بھرے ہوئے ہیں اپنے میں سے ہر آدمی چلا جا رہا ہے میں اور اس مرل رکھیں جب تک آپ کی آتما چل لاتی ہے میں تب تک آپ مٹی پتھر سے بھرے ہوئے کوئے ہیں آپ کے کوئے میں پریم کے جھرنے نہیں پھوٹیں گے نہیں پھوٹ سکتے میں نے سنا ہے ایک بہت پرانا برکش تھا آقاس میں سمرات کی طرح اس کے ہاتھ پہلے ہوگے تھے اس پر پھول آتے تھے تو دور دور سے پکشی سگندھ لینے آتے اس پر پھل لکھتے تھے تو تتلیاں اڑتی ہی اس کی چھایا اس کے پہلے ہاتھ ہواوں میں اس کا وہ کھڑا روح آقاس میں بڑا سندر تھا ایک چھوٹا بچہ اس کی چھایا میں روچ کھلنے آتا تھا اس بڑے برکش کو اس چھوٹے بچے سے پریم ہو گیا بڑوں کو چھوٹوں سے پریم ہو تھا اگر بڑوں کو پتا نہ ہو کہ ہم بڑے برکش کو کوئی پتا نہیں تھا کہ میں بڑاؤ ہوں یہ پتا صرف آدمی کو ہوتا ہے اس لئے اس کا پریم ہو گیا اہمکار ہمیسا اپنے سے بڑوں کو پریم کرنے کی کو سس کرتا ہے اہمکار ہمیسا اپنے سے بڑوں سے سمبند جوڑتا ہے پریم کے لئے کوئی بڑا چھوٹا نہیں جو آ جائے اسی سے سمبند جوڑ جاتا ہے کوئی چھوٹا سا بچہ کھیلتا آتا تھا اس برکش کے پاس اس برکش کا اس سے پریم ہو گیا لیکن برکش کی ساخھائیں اوپر تھیں بچہ چھوٹا تھا تو برکش اپنی ساخھائیں اس کے لئے نیچے چھوکا تھا تاکہ وہ پھل توڑ سکے پھول توڑ سکے پریم ہمیسا جھکنے کو راجی ہے اہنکار کبھی بھی چھوکنے کو راجی نہیں اہنکار کے پاس جائیں گے تو اہنکار کے ہاتھ اور اوپر اٹھ جائیں گے تاکہ آپ انہیں چھو نہ سکیں کیونکہ جسے چھو لیا جائے وہ چھوٹا آدمی ہے جسے نہ چھوا جا سکے دور سی ہنسن پر دلی میں ہو وہ آدمی اس کے پران آنن سے بر جاتے پر اہنکار جب بھی کچھ لے پاتا ہے تب ہی خوص ہوتا ہے پھر وہ پھول جس کے پاس بھی برستے وہی سمرات ہو جاتا ہے اور جہاں بھی اہنکار گرتا ہے وہی سب اندھکار ہو جاتا آدمی دین اور تردر ہو جاتا ہے وہ لڑکا پھولوں کا تاج پہنتا اور ناستا اور برکش بہت خوص ہوتا اس کے پران آنن سے بھر جاتے ہوائیں سنسناتی اور وہ گیت گاتا پھر لڑکا اور بڑا ہوا برکش کے اوپر بھی چڑھنے لگا اس کی ساکھاؤں سے جھولنے بھی لگا وہ اس کی ساکھاؤں پر بھی سرام بھی کرتا اور برکش بہت آنند ہوتا پریم آنند ہوتا ہے جب پریم کسی کے لیے چھایا بن جاتا اہمکار آنند ہوتا ہے جب کسی کی چھایا چھین لیتا ہے لیکن لڑکا بڑا ہوتا چلا گیا دن بڑھتے چلے گئے جب لڑکا بڑا ہو گیا تو اسے اور دوسرے کام بھی دنیا میں آگئے میں تو کام چھائیں آگئیں اسے پر ایک چھائیں پاس کرنی تھی اسے پریم نیرانتر پردکشہ کرتا ہے کہ آؤ آؤ پریم ایک پردکشہ ہے ایک اویٹنگ ہے